اسلام علیکم ویلکم ڈو بائنری کلاس اور مراج کیس کلاس میں ہم لوگ ڈاپک مڑنے والے ہیں سائبر کرائم اینڈ ایٹس ٹائپس تو سب سے پہلے ہم لوگ سائبر کرائم کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی جو ٹائپس ہیں ان کے مطالق تھوڑا سا ڈسکشن کریں گے سائبر کرائم بیسکلی ہمارے پاس ایسی کریمینل ایکٹیویٹی کو کہا جاتا ہے جس کے اندر ہم انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہوئے کسی بھی کمپیوٹر کا غلط استعمال کریں یا اس کو نقصان پہنچائے اس کو سائبر کرائم بولا جاتا ہے کسی بھی کمپیوٹر کو کریمینل ایکٹیویٹی کے لئے استعمال کرنا تھوڑا انٹرنیٹ کے ذریعے یہ جو کریمینل ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پرسنل انفرمیشن گیتر کرتے ہیں سچ ایز یوزر نیم پاسورڈ جیسے کہ ہمارا یوزر نیم پاسورڈ اور کریڈٹ کار نمبر اور ہماری کریڈٹ کار نمبر اسی طرح باقی بھی جو ہماری سنسیٹیو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سائبر کرائم کے ذریعے جو کریمینل ہوتے ہیں ایکٹر ہوتے ہیں وہ اپنے پاس لے لیتے ہیں اس کی ہمارے پاس کچھ ٹائپ ہیں جن میں سے پہلی ٹائپ ہے آئیڈنٹیٹی ٹیفٹ اس طرح کے سائبر کرائمز آپ لوگوں نے بھی اپنے ڈیلی لائف میں دیکھے ہوں گے اور جتنے بھی ہم یہاں پر ٹائپ پڑھیں گے تو پہلی ٹائپ میں مجھے یہاں پر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے آئیڈنٹی ٹیفٹ سو آئیڈنٹی ٹیفٹ بیسیکلی ہمارے پاس وہ کریمینل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جس کے اندر ہم لوگ ہمارا جو اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ٹریپ کرنے کوشش کی جاتی ہے کیسے اس کے اندر ہی پڑھتے ہیں آپ کا جو بھی اکاؤنٹ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں آپ کا فیس بک کا کوئی اکاؤنٹ ہے اور کسی اننون نمبر سے آپ کو کوئی کال آتی ہے یا میسیج آتا ہے اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کی اس نام سے فیس بک آئیڈی تھی آپ کہیں گے دی میرے اس نام سے فیس بک آئیڈی ہے اور پھر وہ کہہ گا کہ اچھا میں فیس بک کی طرف سے بات کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں آپ ایسا کریں مجھے اپنا فیس بک کا پاسفرن دے کچھ اپ ڈیٹس کرنی ہے یا کچھ چیز ترہا کرنے ہے تو وہ ایسے سیجویشن میں آپ کا پاسفرن آپ کی آئیڈی جو ہے وہ لے لے گا بعد میں اس کا پاسفرن چینج کر کے اپنے پاس رکھ لے گا یہ ہوتی ہے identity theft the hacker can then use the account of the user to perform any malicious activity ایک دفعہ آپ کا اکاؤنٹ اس کے پاس چلا گیا پھر وہ اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ activities perform اس پر غلط کر سکتا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس transaction fraud transaction fraud basically ہمارے پاس ایسی criminal activity ہوتی ہے جس کے اندر جو criminal ہے وہ online transaction کے ذریعے آپ کو fraud کرتا ہے fraud کا مطلب تو سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو so basically let's suppose اگر آپ لوگوں نے کوئی online چیز خریدی ہے آپ نے payment کرتے لیکن وہ چیز آپ کو نہیں پہنچی تو یہ ہمارے پاس transaction fraud اس میں بھی آتا ہے اسی طرح سے اگر آپ کو credit card چوری ہو گیا ہے اور اس credit card کی بدولت کسی نے illegal معنیوں میں آپ کی transaction کو استعمال کیا ہے آپ کی پیسے کو استعمال کیا ہوئے آپ تو اس طرح کی activity کو transaction fraud کہتے ہیں so transaction fraud is a criminal activity in which the scammer performs an illegal transaction کسی بھی طرح کی illegal transaction آپ کے bank account میں سے آپ کی پیسے کٹے ہیں یا آپ نے پیسے پے کھی ہیں لیکن سامنے والے نے آپ کو چیز نہیں دی یہ سارا fraud transaction fraud ہوتے ہیں so پہلے نمبر میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے the scammer offers an item for online online کوئی بھی چیز آپ کو دکھائی جائے گی کہ کیا آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں some buys the items کوچھ لوگ ہوں گے جو اس چیز کو خرید لیں گے makes the payment payment بھی کر دیں گے but the scammer never delivered the item لیکن scammer کبھی بھی وہ چیز آپ کو نہیں پھنچ جائے گا the criminal may buy something using the stolen credit card اسی طرح آپ کا credit card گم ہو چکا تھا تو کسی کے ہاتھ اگر وہ لگ گیا تو وہ اس سے اس نے payment کر دے ٹھالی نمبر پہ ہے advance fee fraud so advance fee fraud یہ کافی کومن ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو بولتا ہے کہ آپ نے کوئی price یا lottery جیتی ہے اس price میں آپ نے participate کیا تھا اس lottery میں آپ نے participate کیا تھا یہاں سے آپ کا اتنے روپے کا یا اتنی چیز کا انعام نکلا ہے آپ بھی خوش ہو جائیں گے کہ یار واقعی میرا تو کوئی price نکلا ہے اس کے بعد وہ کہے گا کہ اس price کو claim کرنے کے لیے یا اس کے delivery charges کے لیے آپ کو ہمیں پانچ ہزار روپے پی کرنا ہوں گے تو وہ جو fee آپ پی کر رہے ہوں گے اس کو بولتے ہیں advance fee fraud کہ آپ نے کچھ advance میں پیسے پیجے اپنے price claim کرنے کے لیے لیکن نہ price آپ کا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ جو چیز تھی وہ آپ کی نہیں تھی اور وہ آپ کے ساتھ fraud ہو گیا so the advance fee fraud is a criminal activity in which the criminal informed the user that he won't a price جس میں کہہ گئے گا criminal آپ کو inform کرے گے کہ آپ نے کوئی نہ کوئی price جیتا ہے اور lottery یا کوئی lottery جیتی ہے he then asks the user to submit a processing fee جب وہ اس چیز کا user کو یقین دلا دے گا کہ واقعی آپ لوگ نے کوئی price جیتا ہے then وہ کیا کرے گا وہ آپ سے processing fee مانگے گا کہ ہماری اتنے charges ہیں dispatch کرنے کے delivery کرنے کے تو یہ آپ kindly pay کرتے ہیں so the price میں بھی dispasses تاکہ آپ کا جو price ہے وہ dispasses ہو سکے it is simple common type of cyber crimes in which the people lose their money لیکن وہ آپ کا جو price ہے وہ کبھی آپ تک پہنچا ہی نہیں الٹا آپ کے پیسے جو ہیں وہ اس نے چلاکی سے لے لئے اس کے بعد ہے fourth number پہ hacking so hacking کا تو کافی لوگ کو idea ہوگا so hacking کہتے ہیں کسی بھی computer network کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے computer کو نقصان پچھ جانا یا اس کا data access کر لینا اس کو hacking کہتے ہیں so an act of unauthorized access of the computer کسی بھی computer کا غلط طریقے سے access حاصل کرنا اور network یا کسی بھی network کا اس کالڈ hacking اس کو hacking کہتے ہیں یہ جو یہ الو لائن میں میں جتنی بھی ہائیلائٹنگ کرتا ہوں پیرا گراف میں یہ definitions ہوتی ہیں تو ان کو نوڈ ڈاؤن ٹرن لیا کریں the person who gains unauthorized access to the computer system is called hacker وہ person جو غلط طریقے سے کسی بھی computer system کو access کرتا ہے اس کو hacker بولتے ہیں the hacker are computer expert hacker اور کوئی بھی نہیں ہوتا وہ بھی computers چلانے والے ایک عام انسان ہی ہوتا ہے لیکن computer expert ہوتا ہے and they use and use their knowledge to break into the computer اور اس نے جتنی بھی اپنی knowledge expertise حاصل کی ہوتے ہیں کہ motor science میں اس کو وہ illegal معنیوں میں استعمال کرتا ہے the hacker typically access the information for financial benefits hacker کسی کی بھی information اس لئے ایکسس کرتا ہے تاکہ اس کو financially طور پر فائدہ ہو ٹھیک ہے کسی کو black mail کر لیا کہ یہ آپ کا account میرے پاس ہے میرے account میں اتنی رقم transfer کر دوں میں یہ account آپ کو دے دوں گا otherwise میں اس accounts کو leak کر دوں گا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا کسی کا خود بینک account hack کر لیا اور اس کے بعد اس میں multiple چیزیں جو ہے وہ credit کرنے تو یہ جس سیناریو جو ہوتا ہے یہ ہمارے پاس financial benefit میں آتا ہے such as stealing money from the bank account اور using credit آپ کسی credit card استعمال کرتے ہوئے online shopping کر لی پیسے اس کو کٹے لیکن چیز اس نے اپنے خرید دی اس طرح کے سارے چیزیں ہمارے پاس hacking میں آتی ہیں so i hope آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا ہمارے پاس چار types تھی ہمارے پاس cyber crime کی definition تھی اس کے بعد چار types پڑھیں identify theft جس کے اندر آپ کی identity criminal steal کرتا ہے transaction fraud میں آپ کے ساتھ آپ کی credit card fraud کے زیرے fraud کیا جاتا ہے number three پر advance fee fraud کے کوئی بھی price آپ نے won کیا ہے اس کی advance fee dispatching fees آپ کو pay کرنی پڑتی ہے وہ fraud ہو سکتا ہے اور fourth number پہ hacking کہ کوئی آپ کا computer system ہی ہے کرنے تو یہ چار types تھے ہمارے پاس cyber crimes کیا یہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا اگر سمجھ میں آئے تو اس ویڈیو کو like کرتا جائے چینل کو بغیر subscribe کیا دیکھ رہے تو چینل کو بھی ضرور سے subscribe کریں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ